جہر دیکھو لاس کلاس میں ہمارا آخری ٹاپک رہ گیا تھا وہ لائٹ چلی گئی تھی وہ ٹاپک یہ تھا کہ میں آپ کو ایکسپنینشل فنکشن کے بارے میں بتا رہا تھا کچھ بیسک باتیں میں نے بتا دی تھی کہ دو قسم کے ایکسپنینشل فنکشنز ہوتے ہیں نیچرل ہو گیا اور کومن ہو گیا باقی بھی ہوتے ہیں اس کو آپ جنرل لاغ فنکشن بول دو گے اصل چیز تھی میں نے بتایا تھا کہ آپ نے گراف یاد رکھنے ہیں گراف والا پوشن بڑا ایمپورٹنٹ ہے گراف آپ کو یاد ہونے چاہیئے اسی میں سے ایکسپنینشل فنکشن کا گراف ہے اس تیعپ گراف ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ایکس اکسز یہ ہو گیا وائے اکسز اور یہ آپ کا ایکسپنینشل فنکشن کا گراف چل رہا ہو تھا اگرین جیسے آپ نے ایکسپنینشل فنکشن میں دیکھا تھا کہ ایکسپنینشل فنکشن کا گراف زیادہ ایکس اکسز کے پاس جا رہا تھا تو سیم logarithm function میں بھی یہ ہوتا ہے کہ logarithm کا جو function ہے نا وہ y axis کے طرف جا رہا ہوتا ہے اگر آپ اس graph کو دیکھو تو یہ y axis کے بالکل pass ہے لیکن y axis سے کبھی ملے گا نہیں ہے pass اس کے جائے گا اور جو exponential function تھا وہ x axis کے پاس ہوتا ہے تو ابھی ان دو باتوں کو یاد رکھنا ہے جب میں آگے بتاؤں گا تو آپ کو clear ہو جائے گا بس یہ یاد رکھ لو exponential function جو ہے یہ میں نے الٹا لکھ دی ہے logarithm اگ لکھنا چاہیے تھا جو آپ کو exponential function تھا اس کا جو تھا وہ x axis کے پاس جا رہا تھا اور جو logarithmic function ہوتا ہے وہ y axis کے پاس جا رہا ہوتا ہے اب اگر اس میں depend کرتا ہے اگر a جو ہے وہ greater than 1 ہے تو اس type کا بنے گا اگر a less than 1 ہے تو اس type کا بن جائے گا a کی point پہ x axis سے ملیں گے یہ ہو جائے گا جب a greater than 1 ہے اور یہ والا graph بنے گا جب a 0 اور 1 کے درمیان ہے a negative تو نہیں ہو سکتا نا 0 سے بڑے ہی ہوگا یہ تو جب 0 اور 1 کے درمیان ہوگا تو logarithm اس type کا بنے گا اور اس طرح کا بنے گا a جب a جو ہے وہ greater than 1 ہے تو یہ basic بات آپ کو پتا ہونے چاہیے لوگ ہے thermic function سے related یہ والا portion ہمارا complete ہو گیا تھا اس کے بعد اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کافی الگ type کے function بتایا تھے implicit explicit سب cover کروا دیئے تھے اب دو بہت important function رہ گئے ہیں اس میں سے سب سے پہلا جو ہے اس کو آپ بولتے ہو modulus function جس کا دوسرا نام ہمیں رکھا ہے absolute value function absolute value function یہ کیا ہوتا ہے یہ جو آپ لوگ بچپن سے کرتے ہوئے آ رہو نا کہ mod آپ use کر دیتے ہیں mod کے اندر answer negative ہے تو وہ positive ہو جاتا ہے اگر mod کے اندر value positive ہے تو وہ positive رہتی ہے یہ وہی modulus function ہے بس اس کی form یاد اکھ لو کیا ہوتا ہے modulus function اس چیز کے برابر ہوتا ہے لکھتے کیسے ہو آپ mod x لکھتے ہو اور یہ برابر ہوتا ہے میں تب ہی کہتا ہوں آپ لوگ پہلے آ جائے کرو end پہ آتے ہو میری بار بار cloud disturb ہوتی ہے یہ کس کے برابر ہوتا ہے یہ ایک تو برابر ہوتا ہے x کے اس وقت جب x greater than یا equal to 0 ہے اور یہ برابر ہوگا minus x کے جب x less than 0 ہے یہ بات آپ کے اوپر سے چلی گی ہوگی میں ہلکا سا روشنی دال دیتا ہوں اس بات کے اوپر کہ میں نے کیا بتایا consider کر لو اگر آپ نے minus 5 put کرنا ہے تو x کی value کیا ہے minus 5 اب یہ proper knowledge ہے جو میں knowledge دوں گا وہ بات پر میں repeat نہیں کروں گا کیونکہ میں آپ کو یہ بھی بول سکتا تھا کہ اس کو یاد کر لو تو یہ اصل چیز ہے جو آپ کے paper میں کام آئے گی جو concept ہے وہ کام نہیں آتا mcqs میں اس میں آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ کیسے اس کے برابر آئے تو جو concept بتا رہا ہوں ایک دفعہ سن لینا کوشش کرنا سمجھ لینا اس کو وہ یہ ہے کہ reason کیا ہے اس کی کیے x اور minus x کے برابر کیوں ہوتا ہے ان values پہ collect کر لو اگر آپ نے minus 5 put کیا مطلب x کی value کیا آپ نے put کی minus 5 put کی تو یہاں پہ دیکھو x جو ہے وہ negative ہے مطلب less than 0 ہے تو آپ کون سا والا use کرو گے آپ لکھو گے minus x ٹھیک ہے اور x کی value یہاں پہ کیا ہے minus 5 کے برابر تو یہ کیا ہو جائے گا positive 5 ہو جائے گا تو جو آپ minus 5 put کرتے اس کے back پہ پوری working چل رہی ہوتی ہے basically اس کو آپ بولتے ہو piecewise function piecewise function کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو یہ اس کے برابر ہے اور ایک اس کے برابر ہے مطلب mod x equal to x بھی ہے اور mod x equal to minus x بھی ہے اب depend کرتا ہے piecewise function وہ ہوتا ہے جو pieces میں ٹوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ایک خاص value اس کے لیے valid ہے جیسے یہ والا piece جو ہے یہ اسی وقت valid ہوگا جب x greater than 0 ہے یہ والا piece اس وقت valid ہوگا جب x less than 0 ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دیکھو x جو آپ نے put کیا تھا وہ less than 0 تھا تو یہ کس کے برابر ہوگا یہ minus x کے برابر ہوگا تو میں نے یہاں پہ لیکھ دیا minus x پھر x کی value یہاں پہ کیا put کیا آپ نے minus 5 put کیا ہے minus minus کیا ہو جائے گا positive ہو جائے گا تو that's why جب آپ negative value put کرتے ہیں answer آپ کو positive ملے گا اور اگر آپ positive value put کرو گے تو آپ کو positive ہی answer ملے گا اور ان دو پیسز کو آپ یاد رکھ لینا اصل چیز کیا اس کا graph ہے graph بڑا important ہے modulus function کا یہ والا graph ہوتا ہے اب یہ کیسے آیا simple سی بات ہے یہ وہ line ہے جس کی equation ہوتی ہے y equal to x اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں y equal to x f of x برابر ہوتا ہے y کے اور یہ x کے برابر ہے تو اس کو لکھ سکتے ہو y equal to x اور اس کو لکھ سکتے ہو y equal to minus x تو y equal to x وہ line ہوتی ہے جو بائی سیکٹر ہوتی ہے first اور third quadrant کی اور y equal to minus x وہ line ہوتی ہے جو second اور fourth quadrant کی بائی سیکٹر ہوتی ہے اس line کو ہم پیچھے تک extend نہیں کر رہے ہیں مطلب اصولی دور پہ ہی line اس طرح بنی چاہیے تھی اور یہ باری line اس طرح بنی چاہیے تھی لیکن اس کی reason یہ ہے کہ یہ والی straight line valid اسی وقت ہوگی جب x greater than 0 ہے اور x اس پورے region میں greater than 0 ہوتا ہے تو that's why پیچھے والا حصہ line کا آپ ہٹا دیتے ہو اور یہ والا piece کا valid ہے minus x والا جب x less than 0 ہے x less than 0 اس پورے region پہ ہوتا ہے تو that's why اس line کا یہ والا حصہ مٹا دیتے ہو تو یہ پورا آپ کے پاس function آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ graph ہو گیا modulus function کا reason بھی میں نے بتا دی ہے یہ piecewise کیسے آیا یہ بھی میں نے بتا دی ہے آپ لوگوں کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کیا چل کیا رہا ہے یہاں پر اس کے بعد آخری function ہے پھر میں آپ لوگوں کے questions دیتا ہوں اور وہ ہے parametric function یہ chapter number 4 میں بھی آئے گا میں بھی سے clear کر رہا parametric functions وہ والے function ہوتے ہیں کہ جس میں x اور y ایک دوسرے پہ depend نہیں کر رہے directly طور پہ indirectly طور پہ وہ depend کر رہے ہوں گے جیسے let's call x جو ہے is a function of t مطبع x جو ہے وہ t پہ depend کر رہے اسی طرح y جو ہے وہ بھی t پہ depend کر رہے اب x اور y آپس پہ depend نہیں کر رہے مطلب یہ میں نے چیز نہیں لکھی بھی y is a function of x اس میں ہوتا ہے کہ y depend کر رہے x پہ یہاں پہ situation نہیں ہے یہاں پہ x بھی ایک تیسرے variable پہ depend کر رہے y بھی اس تیسرے variable پہ depend کر رہا ہے لیکن indirectly طور پہ depend تو کر رہے نا آپس میں کیونکہ دونوں چیزیں t پہ depend کر رہی ہیں تو ان کا آپس میں بھی کچھ نہ کچھ relation ہوگا لیکن directly یہ depend نہیں کرتے تو اس form میں جب function آپ لکھتے ہو نا اس function کو آپ کیا بولتے ہو parametric function کہتے ہو جیسے میں example دیتا ہوں بہت ہی مشہور example ہے جو circle ہے نا اس کے parametric equations کیا ہوتی ہے x equal to a cos theta r x equal to r cos theta y equal to r sin theta یہ circle کی ہوتی ہیں کیسے آئی ہیں ان کو چھوڑ دو circle میں پڑھیں گے لیکن اس میں آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے x بھی theta پہ depend کر رہا ہے y بھی theta کے پہ depend کر رہا ہے تو ایسا function جس میں x اور y آپ میں depend نہ کر رہے ہیں بلکہ کسی تیسرے variable پہ depend کر رہے ہیں تو اس والے function کو آپ بولتے پوشن ہوتا ہے chapter 1 کے اندر domain and range domain ہوتی x values range ہوتی y values اگر آپ آپ گراف given ہو یا آپ کو کسی function کا graph پتہ ہو تو graph کے ذریعے سے domain نکال سکتے ہو range بھی جیسے let کر لو exam میں آپ بول دیں logarithmic function کی domain نکال تو آپ نے دیکھنا ہے logarithmic function x axis پہ کہا تک پھیلا ہو ہے تو اگر logarithmic function کو دیکھو یہ positive x axis پہ ہی ہے جس میں 0 شامل نہیں ہے کیونکہ graph کبھی y x سے ملے گا نہیں تو positive x value جو ہے نا negative x پہ آپ کا graph ہے ہی نہیں تو اگر آپ سے domain پوچھے logarithmic number ہے کیونکہ positive x اس کے اوپر بھی graph ہے negative x اس کے اوپر بھی graph ہے لیکن domain جو ہے وہ positive numbers ہو جائیں گے لیٹ کر لو اگر آپ سے پوچھا جائے ایک سیکنڈ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ exponential function جو ہے اس کی domain یا range بتاؤ تو آپ نے بس کو گراف یاد کر لی ہے exponential function ہے اس ٹائپ کا ہوت ہے تو دیکھو یہ positive x axis کے اوپر بھی پورا ہے یہ negative x axis کے اوپر بھی پورا ہے تو کوئی بھی positive x value put سکتے ہو کوئی بھی negative x value پور سکتے ہو جس کی سب real number لیکن اگر میں آپ positive y values ہی ملیں گی negative نہیں مل سکتی یا 0 نہیں مل سکتا آپ کو ٹھیک ہے اور یہ sense بھی بنتی ہے بھائی کسی بھی number کی آپ کچھ بھی power put کر دو کبھی 0 نہیں مل سکتا آپ کچھ بھی power put دو negative power put کرو positive put 0 put کر دو کبھی بھی 0 کے برابر بھی نہیں ہو سکتا نہ کبھی 0 کے برابر ہو گا اور اس کو اس طرح لکھ سکتے کہ کبھی equal to 0 بھی نہیں ہو سکتا اور ہمیشہ یہ greater than 0 ہو کچھ بھی آپ اس کے اندر پٹ کر دو answer ہمیشہ greater than 0 ملے گا نہ کبھی 0 ملے گا نہ کبھی less than 0 ملے گا اور وہ graph سے آپ کو دکھنے میں لگ رہا ہے کہ positive axis کے اوپر graph ہے negative یا 0 کے اوپر نہیں ہے تو اگر آپ کسی چیز graph پتا ہو نا آپ آسانی سے domain اور range نکال سکتے ہو میرا سوال یہ ہے کہ modulus function کی domain کیا کوپی کرنے تو کرلو ہلکی چیز میٹ گئے سکرین شاوٹ دیلو اس کا سوال یہ ہے کہ modulus function کی domain اور range کیا ہوتی ہے کسی کسی کبھی جواب نہیں آیا ابھی تک مطلب آپ لوگ کو بلکل سمجھ نہیں آئے بات کے domain کس طرح نکال ہو گئے آپ نے بس یہ دیکھ ہے کہ modulus function graph کہ پہ 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 اس وقت class میں 15 students ہیں domain negative x value اور range positive only domain negative آپ نے لکھ ہے میں بھی کہنا چاہتے positive negative simple modulus function graph دیکھو وہ positive x axis پہ بھی ہے negative x axis کے اوپر بھی ہے اس کا positive real numbers بھی domain negative real number بھی اس کی domain ہے لیکن اگر آپ modulus function کو دیکھو تو وہ positive y axis کے اوپر ہے وہ negative y axis پہ نہیں ہے وہ پہ پہ ساتھ 0 بھی شامل ہے کیونکہ آپ کو بتائے کہ یہ x axis پہ مل رہا ہے تو 0 بھی شامل ہے اس کے اندر اور سب positive y values شامل ہیں اس کے domain کیا ہو جائے سب real numbers range کیا ہو جائے positive y values اور 0 اب بہت ہی important function ہے جن سے mcq ملی جائے گا وہ even and odd function even function کیا ہوتے ہیں ایسے function جو اس condition کو satisfy کرتے condition کیا ہے کہ اگر آپ اس کے اندر minus put کرو تو function کے برابر ہی ہو مضبط ایسا function جس میں minus put کرو x کی جگہ پہ x کو replace کر دو minus x سے اور اس function کو کو اثر ہی نہیں ہو رہا وہ function جیسے پہلے تھا ویسے کا ویسے ہی موجود ہے تو سب سے مشہور example ہے even function کی f of x equal to x square آپ اگر function میں x کی جگہ پہ minus x put کرتے ہو تو یہاں پہ x کی جگہ پہ minus x آ جائے گا minus x x square x square جو کے برابر ہے original function کے تو آپ نے function کے اندر minus x put کیا آپ کے پاس original function آ گیا تو یہ condition ہوگی even function کی simple سی بات x کو اگر replace کر x سے اور آپ کے function پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا function ویسے کے ویسے موجود ہے کچھ مشہور even function کون سے ہے بھائی جس میں یہ algebraic function x square x کی power 4 x x x x x کی کوئی even power ہوگی وہ function even ہو جائے گا دوسرے مشہور function ہے modulus function ایک even function ہے آپ کو پتا ہے positive put کرو یا آپ negative put کرو مطلب x کی جگہ اگر آپ negative put کر دو جائے گا وہ positive v ہو جائے گا ٹھیک ہے تو modulus function ہے دوسری چیز ایک طریقہ یہ بھی ہوتے دوسرے طریقہ بھی بتاؤں گا وہ بھی آپ کو شاید easy لگ اور باقی اگر آپ trigonometric میں آج جو وہاں بھی آپ کافی مل جائیں گے جیسے cause جو وہ even function ہے اور cause اگر even ہے تو اس کا reciprocal sec بھی کیا ہوگا even ہوگا سر ان trigonometric بالے بھی بتاتے ہاں بتا رہا ہوں cause اور sex جو ہے وہ even function ہوتے ٹھیک ہے اور باقی جو ہے وہ odd میں لگ دیں گے ٹھیک ہے اس کی میں اگزیمپل دیتا ہوں بڑی مشہور اگزیمپل ہے اس کی کی فنکشن کی f of x equal to x cube اگر آپ اس کے اندر x کی جگہ minus x put کرتے ہو تو minus x کا cube برابر ہوتا ہے minus x cube کے ٹھیک ہے minus اپنی جگہ پہ x cube سوال میں برابر f of x کے x cube کی جگہ لکھ دو f x تو یہاں پہ f of minus x برابر ہو گیا minus f x کے اس کا مطلب یہ condition satisfy ہو رہی ہے odd function کی مطلب آپ نے x کی جگہ minus export کیا اب original function تو آ گیا لیکن with negative sign negative sign اس کے ساتھ آ رہا ہے original تو آیا ہے لیکن اس کے ساتھ اب کیا آگیا ہے تو مشہور odd function کون کون سے f x equal to x y equal to x یہ ایک odd function ہے جب آپ x کی جگہ minus x put کرو گے تو خود ہی کنڈیشن یہ سیٹیس ہو جائے گی اس لئے جتنے technometric function ہے ان میں سے sign tangent یہ دونوں کیا ہوتے ہیں odd ہوتے ان کے reciprocal بھی جائیں گے اور باقی اور example یہ تو مشہور function different type کیا function منا سکتے جیسے function میں بتا دوں x4 minus x square یہ بھی given function ہے کیسے proof کرو گے آپ بس چلو میں examples میں بتا دوں گا میں کچھ 3-4 example دے دوں گا پھر آپ اس میں دیکھیں گے کس طرح بتا کرتے ہو یہ تو مشہور ہے نا وہ میں آپ لوگ کو لکھوا دی ہیں sir polynomial میں odd even کیسے بتاتے ہیں یہ پولینومیل یہ بھی پولینومیل ہے اگر آپ دیکھو اس میں ڈگری اس کی even ہے تو آپ اس کو even function بول دو گے اگر اس کی ڈگری odd ہے تو اس کو odd بول دو گے ٹھیک ہے اچھا ضروری نہیں کیا آپ میں نے تب ہی جگہ چھوڑی ہو وہ تیسری بھی چیز آنی ہے ہر function even اور odd نہیں ہوتا بلکہ بہت کم even odd function باقی جتنی example آپ دیکھو سب نہ even ہوں ہوں exact اس کی example میں اس طرح دیتا ہوں student کو کہ اگر آپ کے سامنے شیشہ ہے mirror consider کر y x ہے آپ mirror کے اس طرف کھڑے ہو جب آپ شکل دیکھو گے تو آپ کو لگے گا کہ mirror کے پیچھے بھی آپ ہو میرے شیشے میں تو یہ ہوتا ہے کہ میں سامنے دیکھ رہو مجھے لگتا کہ پیچھے بھی کھڑا ہو تو consider کر لو y x ہے جو آپ اس طرف کھڑے ہو exact آپ کی image بیچھے بھی ہے یہ best example ہے even function کی اب میں graph بنا کے دکھا دیتا ہوں آپ لوگ کو جو میں example دیتی ہے graph بناتے x square کا تو consider کر لو یہ میں کھڑا ہوں یہ پورا میں ہوں یہ پوری چیز یہ درمیان میں mirror ہے تو اگر میں اس طریقے سے ہوں تو مجھے mirror میں اپنا آپ اس طریقے سے نظر آرہا ہوگا جو y axis کے اس طرف بھی وہ چیز موجود ہوگی یا اس کو سمجھ رہے دوسرا طریقہ یہ کہ اگر آپ half کو بناو ابھی اور consider کرو آپ پیج فولڈ کر گئے اس طرح کر دیا مطلب آپ اس طرح پیج فولڈ کر رہے ہو تو اگزیک یہ پوری چیز یہاں پہ بھی آجائے اس طرح بھی آپ سمجھ سکتے جس ہم کہتے symmetric with respect to y x یہ symmetry ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جتنے بھی even function ہے وہ symmetric ہوتے ہیں with respect to y x اس طرح آپ موڈلس کا بنا لو موڈلس کا بھی آپ کو پتا ہے نا کیا بھی میرا بتا symmetry ہے ٹھیک اور ادھر آجاؤ اگر آپ یہاں پہ consider کرتے x cube x کو بنا کے دیکھتے ہیں میں پوائنٹ لکھوا دیتا ہوں کہاں پہ لکھوا ہوں چلو یہاں پہ لکھوا دیتا ہوں کیونکہ جگہ ہے نہیں یہاں لکھ سکتے symmetric with respect to y axis اور اور function کو دیکھ لیتے ہیں یہ x cube کا function ہوتا f of x equal to x cube تو جتنے بھی اور function ہے وہ symmetric with respect to origin ہوتے ہیں origin کی symmetry کیا ہوتی ہے origin کی symmetry کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس graph کو پکڑو اور 180 degree rotate کر دو جس کہتے upside down I guess اتنے تو جو function symmetric ہوتا ہے with respect to origin وہ function ہوتا ہے odd function ہوتا ہے تو symmetric ہے with respect to origin ٹھیک ہے سر اگر آپ بنا کے سمجھا دیں how it is even x cube symmetry x equal to y میں ہوتا ہے x y equal to x میں بھی y equal to x ہے اس کو آپ 180 degree rotate کر نا clockwise وی anti clockwise exactly empi line to y میں student کو دکھاتا بھی ہوں کر کر کے پھر پھر میں 180 degree read کرتا ہوں لیکن اس میں ٹاپک game not function ھائے جائے گا پہ اس لئے میں کہه کام آپ کا ہے ایس کو 180 degree کار دیکھنا دیکھنا آپ سوال دیکھیں کس ٹب کا گراف ہوتا ہے بھائیا اس ٹائپ کا بنتا ہے یہ نیچے سے میں نے بہت کم منع ہے تو اگر تھوڑا سا بھی میجن کرو وائکسز کے اس طرف یہ پورا گراف ہے ایک زیٹ اس کی ایمیج وائکسز کے دوسری طرف موجود ہے اگر آپ اس کو پیس سمجھو اس پیس کو فول کرو گے تو ایک زیٹ اس طرح پورا آ جائے گئے دکھنے میں لگ رہا ہے وائکسز کے اراؤنڈ یہ سیمیٹرک ہے ایک سیمیٹرک نہیں ہے یہ ایک تیسری سیمیٹری ہوتی ایکس ایکسز کے اراؤنڈ جو گراف کے اوپر ہے وہ نیچے نہیں ہے نیچے والی ایمیج الگ ہے اگر آپ اس کو نیچے لاؤ گے نا تو یہ اس طرح ہو جائے گا نیچے تو دکھنے میں لگ رہا ہے نیچے تو گراف ایسا ہے ہی نہیں تو یہ گراف جو ہے جس وائے ایکسز کے اراؤنڈ سیمیٹرک ہے that's why آپ اس کو ایون فنکشن اگر آپ بولو گے اس طرح آپ میں نے کل ہے بتا ہی تھی ڈیس موس کے نام سے آپ کے سوال ذہن میں کوئی بھی سوال آ رہا ہے کوئی بھی گراف آ رہا ہے آپ ڈراؤ کر رہا ہے وہ خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ سیمیٹرک ہے یا نہیں ہے اس کے بعد آخری پوائنٹ تین دین پوائنٹ ہم نے پڑھنے تھے ایک پہلا یہ پوائنٹ تھا دوسرا یہ پوائنٹ تھا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایون فنکشن کا گراف آپ کے پاس موجود ہے تو اگر اس فنکشن پہ کوئی ایک پوائنٹ ہے ایکس کمہ وائے تو اسی فنکشن کے اپر مائنس ایکس کمہ وائے بھی پوائنٹ ہوگا جیسے آپ کو بتا ہے جو ایکس اسکوائر کا گراف ہے اس کے اندر جب میں ٹو پوٹ کرتا ہوں تو آنسر مجھے فور ملتا ہے ایکس اسکوائر کے گراف کے اندر تو آرڈٹ پیر میں کس طرح لکھو گے کہ میں نے ٹو پوٹ کیا مجھے آنسر کیا ملا فور لیکن اگر میں اس گراف کے اندر مائنس ٹو پوٹ کرتا ہوں تو ایکس اسکوائر مائنس ٹو کا سکوائر کیا ہوتا ہے فور تو جب میں مائنس ٹو پوٹ کروں تب بھی مجھے کیا مل رہا ہے فور مل رہا ہے تو جتنے بھی ایون فنکشن ہے اگر ٹو گوما فور اس گراف کے اوپر ہے تو مائنس ٹو گوما فور بھی اس گراف کے اوپر ہوگا اگر ایکس کمہ وائے پوائنٹ گراف کے اوپر ہے تو مائنس ایکس کمہ وائے بھی گراف کے اوپر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تو بات ہوگی ایون فنکشن کی ہے تو مائنس ایکس کاما مائنس وائے بھی اس کے اوپر ہوگا اگر ایکس کیو فنکشن ہے جو کہ آر ہے اس کے اندر اگر آپ ون پوٹ کرتے ہو نہیں ون ایسی ہو جائے گا اگر میں ٹو پوٹ کرتا ہوں تو مجھے آنسر ملتا ہے ایٹ ٹو کا کیوب ایٹ کے برابور ہوتا ہے لیکن اگر اس کی جگہ میں مائنس ٹو پوٹ کرتا ہوں تو مائنس ٹو کا کیوب مائنس ٹو آپ کو دیکھنے میں لگ رہے ہیں اگر ٹو کاما پوائنٹ گراف کے اوپر ہے تو مائنس ٹو کا مائنس ٹو بھی گراف کے اوپر ٹو پوائنٹ بھی اس گراف کے اوپر ہوگا اور لیٹ کرلو آپ کو وہ کوئی بھی رینڈم پوائنٹ دے دے یہ ایک پوائنٹ ہے جو کہ ایک آرڈ فنکشن کے اوپر ہے تو اگر یہ پوائنٹ آرڈ فنکشن کے اوپر ہے تو پھر اسی آرڈ فنکشن پہ مائنس 5 مائنس 4 بھی موجود ہوگا اگر xy ہے تو پھر مائنس x مائنس y بھی موجود ہوگا تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے تین پوائنٹ آپ لوگ ذہن میں رکھ لینا اگزیمپلز آپ لوگ کو دے دیتا ہوں نیڈی کے پاس پپر جو ہیں وہ تو آلیڈی میں نے سالف کروائے میں کچھ ایم سی کیوز میں آپ لوگ ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں تو جو سٹورنٹ کو ٹینشن پڑی ہوتی نا سار ایم سی کیوز کہاں سے سالف کریں یہ میرا بہت ہی مشہور جملہ ہے میں نے بہت دفعی بات بولی ہے کہ آپ جتنی بھی تیاری کر لو جتنے بھی ڈیرڑ ہزار ایم سی کیوز کر لو جب آپ اگزیم میں بیٹھو گے اتنے ایم سی کیوز آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو آپ نے کبھی زندگی میں سالف نہیں کی ہوں گے لیکن وہ آپ کو آتے ہوں گے کیوں؟ کیونکہ آپ کو اگر کونسیپ پتا ہے تو آپ آسانی سے کر سکتے ہو جیسے جو میں نے ابھی ایک پوائنٹ بتایا ہے کہ وہ آپ کو گراف پر ایک پوائنٹ دے دیں گے اور بولیں گے دوسرا پوائنٹ نکالو یہ میں نے آج تک ایم سی کیوز دیکھا نہیں ہے یہ میں نے خود بنایا بھائی مجھے آج تک کبھی ایم سی کیوز ملا نہیں ہے لکھا ہوا لیکن یہ پوائنٹ آ سکتا ہے تو اگر میرا کونسیپ کلیر ہے تو میں سالف کر سکتا ہوں تو یہ اپنا جو دماغ ہے نا اس کو ایم سی کیوز سے تھوڑا بھار نکالو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے ڈیٹھ ازار ایم سی کیوز کر لے تو اب آپ اچھا پروفارم کرلو گے یہ آپ کی سوچ ہے فرسٹ یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ کو تھیوری پتا ہونے چاہیے تھیوری کے ساتھ جو میں چھوڑے چھوڑے پوائنٹ ایم سی کیوز ڈسکس کرتا ہوں یہ پتا ہونے چاہیے اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ چلو آپ ایم سی کیوز سالف کرلو وہ بھی لیمیٹڈ سو ڈیٹھ سو کافی ہیں یہ نہیں کہ ہر بک کو پڑھنے کے پاس ایم سی کیوز سالف کرتے رہو ہر وقت ہمارا ایک دوست تھا کیمسٹی میں پتہ نہیں کون کون سے کراچی کے کالجز جن کے ہم نے نام نہیں سنے انٹر سیکنڈر کی بات کر رہو تو وہ ان کے لاتا تھا پیلیم پیپرز اور سر سے سالف کرواتا تھا وہ کالجز جو ہم نے نام بھی نہیں سنے کبھی کراچی کے تھے وہ میں کوئی باہر کی بات نہیں کر رہا اور اینڈ پہ جب ہماری بات ہوئی تھی جب ہم نے وہ کینڈ کالجز سے آرمی پبلیک میں پڑھا تھا ہمارا جب ہم باہر نکلے تو پوچھا ہے پیپر کیسا ہوا یار دو سوال رہ گئے تھے تھیوری کے کیونکہ پتہ نہیں وہ ایم سی کیوز میں پھسا ہوا تھا یار نومیریکلز میں پھسا ہوا تھا کیا کیا تھا اس نے نہیں فرسٹیر کی میں بات کر رہو سیکنڈر میں تو نومیریکلز ہوتے ہی نہیں ہیں تو کیا اس کا سین ہوئا تھا کہ دو سوال اس کے چھوڑ گئے تھے کیوں اس کا سارا فوکس تھا نومیریکلز کے اوپر تھیوری اس نے اگنور کر دی ہے تو بیلنس ترکھنا بڑتا ہے خیلی تھوڑا لیکچر ہو گیا ہے میں کچھ اگزیمپلز آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں آپ لوگ کی بک سے میں پک کر لیتا ہوں کیونکہ لوگ بک کو اگزیمپلز بک کی اگزیمپلز کا اہمیت نہیں دیتے وہ سمجھتے ہیں کہ بک جو ہے وہ آپی کچھرا ہے ہے کہ بک کی امپورنٹ چیز ہے تو بک سے ہم اگزیمپل لیتے ہیں کیزہ رہا ہے اس کے اس کے سقارے ہیں اور آپ سے پوچھا جائے کیا یہ even function ہے کیا یہ out function ہے یا دونوں نہیں ہے میں نے بتایا تھا بھی بہت کم function ہے جو even اور odd ہیں باقی اتنے ہزاروں function ہیں لاکھوں function ہے جو even اور odd نہیں ہیں دونوں چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں آپ یہاں پر minus x پٹ کرو ادھر x کی جگہ پہ بھی minus x آ جائے گا اور ادھر x کی جگہ پہ بھی minus x آ جائے گا یہ minus x آپ نے square کے اندر put کرنا ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھنا solve کرو یہ ہو گیا minus x minus x کا square بھی کیا ہوگا x square ہو جائے گا اب آپ کے پاس کیا original function آ رہا ہے کیوں original function نہیں ہے original function میں آپ کو دکھنے میں لگ رہا ہے x جو ہے وہ positive ہے یہ آپ کا original function نہیں ہے تو اس کا مطلب original function آپ کا نہیں آ رہا ان دونوں definition میں آپ نے بات غور کرنی ہے کہ original function آپ کا ضرور آ رہا تھا with negative sign with positive sign لیکن original function ضرور آ رہا تھا یہاں پہ original function نہیں آ رہا کوشش کرتے ہیں minus common لے لیتے ہیں پھر بھی اگر آپ دیکھو minus common لینے کے بعد بھی original function نہیں آ رہا اس کا مطلب نہ یہ even function ہے نہ یہ odd function ہے کیونکہ even odd بات کی کہانی ہے پہلے original function تو آ جائے آئی نہیں رہا اس کا مطلب نہ یہ even ہے نہ یہ odd ہے اس کو آپ لکھو گے neither ٹھیک ہے کچھ اور مشہور examples آپ لوگ کی بک میں بھی تھی f of x equal to sin x plus cos x even اور odd جب even اور odd function آپس میں add ہوتے ہیں تو آپ کے بعد neither ہی آتا ہے آپ observe کر لوگے یہاں سے آپ function کے اندر minus x put کرو یہ ہو جائے گا sin minus x یہ ہو جائے گا cos minus x یہ trigonometry میں آپ نے rule پڑا ہوگا کہ جب sin کے اندر negative angle آتا ہے تو وہ negative بھار آ جاتا ہے تو اس negative کو بھار نکال لو اور جب cos کے اندر negative آتا ہے تو negative کو آپ ignore کر دیتے ہو تو negative ignore کر دیا just cos x موجودہ آپ دیکھو یہ original function نہیں ہے اگر آپ original function لانے کی کوشش میں minus common لیتے ہو تو تب بھی آپ کے پاس original function نہیں آرہا تو دونوں cases میں original نہیں آرہا اس کا مطلب ہی کونسا case ہو جائے گا کہ نہ یہ even ہے بھائی نہ یہ اورڈ ہے for more example آپ اپنے بک سے رابطہ کرو 1.1 question number 12 سے اس میں 3-4 اور سوال part number 6 کو چھوڑ دینا فالتو ہے سوال ہے part number 4 کر لینا try 3 کر لینا 5 کر لینا 5 تو میں نے کروا دیئے part number 1 کر لینا concept یہ ہوتا ہے کہ اگر original function آجائے with positive تو even original function آجائے with negative تو odd اور اگر original آئے نہ تو اس کو neither کہتے ہیں اور بس اس tropic سے لیٹڈ آخری point بتا دوں پھر بات ختم کرتے ہیں کہ ایک function ہے جو کہ دونوں ہے وہ even بھی ہے اور وہ odd بھی ہے یہ واحد function f of x equal to 0 constant function ہے کہ یہ جو کہ even بھی ہے اور یہ odd بھی ہے کیونکہ یہ even کی condition کو بھی satisfy کرے گا odd کی condition کو بھی satisfy کرے گا that's why یہ واحد function ہے جو even بھی ہے اور odd بھی ہے تو یہ بہت important types میں نے cover کروا دیئے کوئی سوال ہے تو اس میں پوچھ لو پارٹ نمبر ون ٹرائے کر لو پارٹ نمبر تھری کر لو پارٹ نمبر فور کر لو باقی جب ہم امسی کی اس کو صالف کریں گے انہی کے پاس پیور تو اپلوڈ کی اس میں دیکھ لیا کوئی اگزیمپل مل جائے گی اتنی کافی ہے کیونکہ پروسیس کوئی مشکل ہے بس منس پٹ کرنا ہوتا ہے تو کتنی اگزیمپل کر لو کہ کیا مشکل ہو جائے گا اس کے اندر جب concept آگیا تو آپ کر سکتے سکتے سوال کیا مسئلہ کیا رہا ہے اس میں کون سے سرپ میں دیکھو یہ اوپر ایکس ہے اس کی جگہ آپ نے مائنس ایکس پٹ کر دیا ٹھیک ہے بس اوپر میں نے بتا ہے ایکس کو ریپلیس کر تو ایکس کی جگہ آپ نے مائنس ایکس پٹ کیا اور یہ جو دمیان والا مائنس ایکس کو اپنی جگہ پہ لکھو یہ جو ایکس موجود ہے اس کے جگہ آپ مائنس ایکس پٹ کر دو